بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ سب کو کافی دنوں بعد جو ہم ملے ہیں اور یہ ایک وجہ ہے ہم سیاسی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں اور خاص طور پر میڈیا کے تھو اپنا پوائنٹ اف یو لوگوں تک پہنچائیں لیکن جو آج کل کے حالات ہیں اور جو وبا کا میں سامنا ہے اس میں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو لوگوں سے مل ملاب کم ہو میں آپ لوگوں کی زندگی بھی مجھے اتنی عزیز ہے جتنی مجھے اپنے یا اپنے پیاروں کی زندگی عزیز ہے اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم روزانہ ایک میسج دیتا ہوں وہ دوں لیکن آج کے لیے آج میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے اور اپنے دوستوں سے مل لوں میں شروع کروں گا جو نارمل میں ایک آج کل روزانہ بریفنگ دیتا ہوں ہوں اپنے سٹیٹسٹیکس ڈیٹا دیتا ہوں سندھ صوبے کے بارے میں ہم نے کل تک یعنی جو کل میں نے چوبیس گھنٹے پہلے ایک پرسلیس دیا تھا تیرہ آزار تین سو نو ٹیسٹ کیے تھے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملہ آج صبح تک ہم یہ ڈیٹا لیتے ہیں صبح آٹھ بجے تک کا پانچ سو اکتیس ٹیسٹ کی ریزلٹ آئی ہے ٹوٹل تیرہ آزار آٹھ سو چالیس ٹیسٹ ہو گئے کل تک چودہ سو گیارہ لوگ انفیکٹڈ تھے اکتالیس لوگ یعنی جو پانچ سو اکتیس ہم نے ٹیسٹ کی اس میں اکتالیس لوگ اور انفیکٹ ہوئے اور ٹوٹل چودہ سو پاون لوگ ابھی تک سندھ صوبے میں انفیکٹڈ ہیں جو ہمارے ریکارڈ پہ ہے ٹھیک ہونے والے افراد کی تعداد چار سو انیس ہے تیس لوگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیور ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں انفرچنٹلی ایک ڈیٹھ اور ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور اس طریقے سے ٹوٹل جو وفات پایا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کی ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد اکتیس ہے باقی ایک ہزار دو لوگ اس وقت ہمارے پاس کیر میں ہیں جو ڈیفرن گھروں پہ ہیں سب سے زیادہ تعداد گھروں پہ لوگوں کی ہے تین سو سترہ لوگ اسپتالوں میں ہیں اور آئیسولیشن سینٹرز میں تقریباً سینتیس لوگ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا اس لیے کہ اور کافی چیزیں اور ہم نے کرنی ہے باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک overview دینا چاہ رہا ہوں جب سے یہ وائرس آیا ہے اور آج تک کی کیا position ہے اور آگے ہمارے خیال سے کیا way forward ہے اور کس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں بہت clearly کہہ دوں کہ یہ کوئی میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ even پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے اس میں دنیا کے کسی کونے پہ اگر کوئی غلطی کرے گا اس کا effect میرے تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے گا چاہے وہ وبا کی صورت میں ہو چاہے اس سے جو اور problems create ہو رہی ہیں اس کی صورت میں ہو تو ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے میں اپنا فیصلے کروں گا اور آپ اس فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان میرا بھی ہوگا میں ایک اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے آپ کو safe سمجھنوں یہ نہیں ہوگا یہ بڑا clear اس اس چیز کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے یہی چیزیں دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت دنیا کا experience دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے چھبیس تاریخ کو جب پہلا case سندھ میں آیا چھبیس فروری کو اسی رات سے کام شروع گیا تھا ستائیس تاریخ کو ہم نے صبح دس بجے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ بڑی comprehensive میٹنگ تھی اسی دن ایک task force بنا لی تھی اس task force میں صرف سرکالی لوگ نہیں تھے اس میں private sector کے بھی کئی لوگ شامل تھے اور آہ ہیلتھ سائیڈ سے باقی اداروں سے ڈبلیو ایچو یونس ایف جو جس کس جس کی بھی مدد ہمیں مل سکی اور آہ میں وہ پھر repeat نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد سے ہم نے ایک دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس کا نہ مجھے کوئی experience تھا pandemic کا نہ میرے جو دائے بھائیں میرے قابینہ کے رفقہ بیٹھے ہیں ان کو اس کا کچھ پتا تھا آہ ایون ہمارے جو experts ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تو آپ صرف دنیا کی غلطیوں سے اور ان کی کامیابیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے تھے ہم نے سن صوبے میں ایسا ہی کیا آہ جو دنیا کے best experiences تھے best practices تھیں اس میں ان کو کوشش کی adopt کریں ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے lockdown کیا ہم نے بالکل ایسا نہیں کیا جو یہ سمجھتا یا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اچھا کوئی صحیح کوئی اس کا right answer تو ہے نہیں نا اگر کسی کے پاس اس کا صحیح جب اس کو tackle کرنے کا طریقہ ہے بتا دے اور لوگ اس کو endorse کریں میں ہر چیز سے ہم پیچھ اٹھ جائیں گے ہم وہ کریں گے صحیح طریقہ کوئی نہیں ہے اس کا ایک طریقہ ہے action کرو کچھ نہ کچھ اس سے virus سے آگے رہنے کی کوشش کرتے رہو جس دن virus نے آپ کو overtake کر لیا اور وہ کہ جب ہوگا جب آپ کی health services health systems بالکل collapse کر جائیں گی اس دن آپ پیچھے رہ جائیں گے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس speed سے ہم چلنا چاہ رہے تھے اور اس میں ہم غلطیاں بھی کریں گے اور میں نے کئی بار مانا ہے غلطی ہوگی میں مانوں گا اور غلطیاں کی ہیں لیکن in action والی غلطی نہیں کی کہ کچھ نہیں کروں گا ہم نے جو lockdown کیا تھا ایک بڑے planned طریقے سے اور میرا یہ کوئی کمال نہیں ہے میری میں نے کہا نا سارے دوست مل کے سارے لوگوں سے مل کے صلاح مشورہ کر کے ہم نے وہ lockdown کی طریقہ کار آزمایا کہ پہلے ہم کریں گے schools بند کیے پھر schools پہلے چھبیس تاریک کوئی پہلے دو دن کے لیے بند کیے پھر دو ہفتے کے لیے بند کیے اس کے علاوہ ہم نے آگے چل کے shopping centers inter city transport تفریحی مقامات یہ آستہ آستہ بند کیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ایک رات کو اعلان کیا کہ کل سے سب بند کئی افوائیں اڑیں آپ دوستوں کی بہت بڑی مہربانیاں رہیں اس ساری چیز میں کہ بس کل سے یہ انہیں جا رہا ہے اور ایک ہنگامہ شہر میں اور صوبے میں ہو گیا لیکن کوئی اس type کے crisis میں یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ کی بھی غلطی کسی کی غلطی نہیں ہے ہم سب غلطیاں کریں گے لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں ہم نے وہ steps لیتے رہے چھبیس کے بعد پہلی بار موقع ملا تیرہ مارچ کو ایک میٹنگ کا اسلام آباد میں میں اس میٹنگ کے لیے بھی یہ تجویز دی تھی آپ کو بتا دوں کہ اس میٹنگ کو بھی میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا تھا میری جو انفرمیشن تھی کہ اس کو بھی آپ ویڈیو کانفرنس پہ کر لیں لیکن آگے نہیں فیس ٹو فیس سارے حضرہ حالہ آئیں گے تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نہیں جاؤں ہوں اور یہ طرح ہے جو میں اس میٹنگ میں کیا اس میٹنگ میں ہم نے اپنا سندھ کا point of view سامنے رکھا اس وقت تک مجھے numbers یاد نہیں میرا خیال ہے کوئی اٹھائیس کے قریب total positive تھے تیرا اٹھائیس تھے یا پیتیس تھے مجھے number اب بھول گیا ہوں یاد رہتے ہیں ویسے اور ایک death ہوئی تھی اس وقت تک صرف مجھے اچھی طرح یاد ہے دنیا میں اس دن جب وہاں پہ ایک presentation دی گئی تو بتایا گیا کہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تیرہ فروری کی بات تیرہ مارچ کی بات ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ infected ہیں آج دنیا میں اٹھارہ لاکھ سے اوپر لوگ infected ہیں اس وقت کچھ ہزاروں میں بتائے گئے تھے مجھے اب نمبر یاد نہیں کہ deaths ہیں میں نے اس میٹنگ میں یہی بتایا تھا کہ جب تک یہ میٹنگ شروع ہوئی اور اس وقت تک جو ایک دنیا کی نمبرز آ رہے ہیں لوگ ٹریک کر رہے ہیں ایک لاکھ اٹھائیس نہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ہو چکے دس ہزار بڑھے تھے اور ایک علام میں نے ادھر ساؤنڈ کرنے کی کوشش کی اور میں نے یہی کہا کہ جی ہمیں ایک پلانڈ لوگ ٹاؤن کی طرف جانا چاہیے میں ابھی پھر یہ کہتا ہوں ان ہائنڈ سائٹ اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا ہو سکتا ہے میرا فیصلہ بالکل غلط ہوتا یا میری میری رائے فیصلہ تو نہیں تھا میری رائے بالکل غلط ہوتی لیکن ان ہائنڈ سائٹ میں کہتا ہوں اگر اس دن ہم وہ لاک ڈاؤن افیکٹیف کر دیتے تو آج ہم بہت یہ وائرس نہیں سٹاپ ہوگا یہ تو ابھی جب تک اس کی ویکسن ہی آئے گی اس سے ہم نے اس چیز کو فیس کرنا ہے لیکن جو آج سیچویشن ہے اس میں ہم نہیں ہوتے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کریں لاک ڈاؤن ختم کریں یا اس کی اور اثرات ایسے آ رہے ہیں کہ اس کو کھول دیا جائے اگر کنٹینیو کرتے ہیں کیا ہوگا اگر ختم کرتے ہیں لاک ڈاؤن کو تو کیا ہوگا کسی ایک اکباس کوئی آنسز نہیں اس وقت بھی میں نے اسی لیے کہا کہ اس چیز کا حل یہی تھا کہ جو ڈیسیشن لینا ہے اندس پر لو اور جلدی کرو تیرہ تاریخ کو وہ میری رائے نہیں مناسب سمجھی گئی میں اگین کہتا ہوں کہ میں اکیلا یا سندھ صوبہ اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ گلوبل ایشو ہے کم از کم نیچنل ایشو تو ہے اب گلوبلی تو ہم نہیں اثر انداز ہو سکتے لیکن نیچنلی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں انسٹیٹ کے یہ کہا جائے کہ ہر ایک صوبے کی مرضی ہے جو چائے کر لے اس لیے انفورچنٹلی اس ٹائپ کی باتیں بھی ہوئی لیکن ہر چیز درگزر کی ہے ہر چیز درگزر کی ہے تیرا تاریخ کو جب اور اس تیرا تاریخ تک ہم کافی چیزیں میں اگر دیکھوں تو ہم کافی سٹیپس لے چکے تھے وہ لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے اکیس تاریخ کو ہم نے سب پولٹیکل پارٹیز سے بھی ملے باقی لوگوں سے بھی ملے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ بائیس اور تیس کی درمیانی شب بارہ بجے ہم ایک اور افیکٹیو لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کی لوگ ڈاؤن کرفیو نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں آپ گھر سے نہیں نکل سکتے لوگ ڈاؤن کا مقصد اس یہ ترمنالوجی اسی لیے دنیا میں آئی ہے کہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے نا یہ سوشل ڈسٹنسنگ آپ سماجی دوری کریں ایک دوسرے سے ایک نئے وی آف لائف ہے جی ہاتھ دھویں سینٹائزرز استعمال کریں ماسک پہنے اور بغیر ضرورت کے آپ بہار نہ نکلے ہم نے وہ پھر بائیس تاریخ سے شروع کیا رات کو میں شکر گزار ہوں باقی صوبوں کا کہ انہوں نے ہماری بات کو اسی اسی ڈیسیشن کو فالو کیا اس لیے کہ اگین میں کہتا ہوں کہ اکیلہ نہیں ہو سکتا تھا یہ کام چلتے ہوئے اور پھر میں شکر گزار ہوں فیڈل گورنمنٹ کا بہت تہہ دل سے کہ پہلی اپریل کو جو میٹنگ ہوئی پھر اس کے بعد ہماری ویڈیو کانفرنسز کافی ہوئی پانچے ہو چکی ہیں آج بھی ایک ہے پرائیم منسٹر صاحب بربانی کہ انہوں نے سب کو ساتھ لیتے ہیں پہلی اپریل کو فیڈل گورنمنٹ نے خود فیصلہ کیا یعنی سیجیشن دی اس میٹنگ میں سیجیشنز ہر ایک میں اپنی سیجیشن دیتا ہوں آبیسلی فیڈل گورنمنٹ شروع کرتی ہے پہلی تاریخ کو فیڈل گورنمنٹ نے یہ سیجیشن دی ریکمینڈیشن دی کہ جو لوک ٹاؤن ہے اس کو مزید دو ہفتے بڑھایا جائے ادھر پریزنٹیشن میں پندرہ اپریل لکھا تھا پندرہ اپریل تک اور اس کو اور سخت کیا جائے اس لیے کہ اس کے مصبت نتائج ہمیں ملے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے ہول ہارٹیڈلی اس کو سپورٹ کیا جتنا کر سکتا تھا میں نے کہا کہ جی ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کیا جائے اس میٹنگ کے ایک دم بعد فیڈل منسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ فیصلہ بتایا کہ چودہ اپریل تک لوک ٹاؤن کا فیصلہ فیڈل گورنمنٹ نے کیا ہے اس اس میٹنگ میں مجھے بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ میں کوئی یہ اور یہ میں کہہ رہا ہوں فیڈل گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا انہوں نے چودہ اپریل تک اس کو آگے بڑھایا ہم نے اس کو انڈورس کیا افسوس پھر اس پہ ہوا کہ پہلی اپریل کو یہ فیصلہ ہوتا ہے اور کچھ صوبوں میں تین اپریل کو کچھ انڈسٹریز اور کچھ اور جگہیں کھول دی جاتی ہیں جو سمجھ سے بالتر تھی یہ چیزیں اس کے اگلے دیا میں نے خیال ہے چھے کتھی میٹنگ دیکھ مجھے صحیح یاد نہیں ہے میں نے یہ چیز ریز کی میرا خیال ایک بہت ہی نامناسب قسم کا اس اس تناظر میں جواب ایک مجھے آیا کہ جی ہر صوبے کی اپنی مرضی جیسے جائے ہینڈل کرے اس کو میں 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 سیدھے بتا رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں گیا اس چیز سے کہ یہ نیشنل میں کہہ رہا ہوں گلوبل ایشو ہے ہم نیشنل بھی نہیں چاہتے اس کو خیر اس چیز کو بھی حضم کیا میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کہا عظم کیا ہم نے آگے چلتے ہوئے کوشش روزانہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں میں آپ کو اینڈ میں اپنے جو سفارشات ہیں وہ بتاؤں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاس میں اچھا ہمیں کیا ضرورت ہی ہم اس کو نیشنل دیکھ رہے تھے میں نے پچیس تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کو ایک ڈیٹیل خط لکھا تھا جس میں ہم نے صوبے کی ضروریات کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی میں وہ بات میں شیئر بھی کرلوں گا اس لیے کہ ابھی تک تو میں نے شیئر نہیں کیا میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر اس کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے پچیس تو بہت دیر ہے تیرہ تاریخ کو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے ایک کمپریہنسیو لسٹ بھیجی تھی فیڈل گورنمنٹ کو کہ یہ ہمیں چیزیں چاہیے لیکن انفرچنٹلی وہ بھی ہمارے پاس ابھی تک اس تعداد میں نہیں آئیں جس تعداد میں ہمیں ضرورت تھی ہم نے ساری پوری پوری ڈیٹیل بھیجی تھی کہ ہم نے اپنے اسپتالوں کو کیسے کپ کرنے ہمیں اور چیز کیا ضرورت ہے خیر ایک ایشو میں نے یہ بتایا کہ لاکٹاون میں افیکٹیونس نہ ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکس سگنلز آ رہے تھے ہمیں چیز کہتے تھے کسی اور صوبے میں کچھ اور ہو جاتا تھا لوگ اس کا کچھ اور مطلب سمجھتے تھے وفاقی حکومت سے کبھی ایک چیز آتی تھی کبھی دوسری چیز آتی تھی ایک آج اس وقت تک یہ دیں گے مجھے مرتزہ یہ آج کی اخبار کا ہے ایک صوبے کا ذکر ہے ایک صوبہ بڑا صوبہ ہے اس میں کرونا ایکسپورٹس ایڈوائزری کروپ بنائے گئے وہ کہتا ہے اخبار مجھے نہیں میرے سے شیئر نہیں ہوئے میں اخبار کی خبر سے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں آیا ہے کہ ٹاپ ایڈوائزری باڈی سجیسٹ ٹو ویکس ایکسٹینشن ان لوگ ڈاؤن باقی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گئے اب یہ تنے مکس سگنل ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے برا بھلا کیا جا رہا ہے ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس وقت جتنی گالیاں دینی ہے دل کھول کے دو لیکن صحیح سمت میں تو چلو ایک سمت میں تو چلو سارے میں تو سب کو کہہ رہا ہوں اکھٹے ہو میں شکر گزار ہوں کہ باقی صوبوں نے یہ سندھ کو فالو کیا جیسے کہتے ہیں نا میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں یہ ہم کچھ درست کر رہے تھے تب ہی تو فالو کیا اور پتہ نہیں درست کر رہے کی نہیں کر رہے لیکن اس سیچویشن میں جو ورلڈ دنیا بھر کر رہی ہے اس کے حساب سے تو ابھی تک یہ مک سگنلز آ رہے ہیں ایک لوگ ڈاؤن کی وجہ یہ رہی دوسرا ہم نے جب لوگ ڈاؤن کیا تھا ہم نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملایا تھا اور لوگوں کو بھی ہمیں اس کے مطلب یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کیا مسئلے مسائل ہوں گے لوگ ڈاؤن کے یہ کہہ دینا کہ فلانا تب کا جو ہے وہ بوک سے مرے گا یا فلانا تب کے میں پروبلمز ہوں نہیں ہے ہمیں انداز مطلب ایک کوئی میں نے کہا نا ہر ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ کیا ہوگا اس سلسلے میں ہم نے پہلے دن سے ریلیف ایشوز پہ کام شروع کیا ہم نے پہلے ریشن پہ سوچا لیکن جب ہم نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا تو پروبلمز لوگ ڈاؤن کا مقصد جس جگہ سے بھی ڈیفیٹ ہو رہا تھا ہم اس کو بہت زیادہ سوچ رہے تھے کہ ریشنز دیں گے ہم نے گھروں پہ جا کے پہنچا آنا ہے ابھی تک وہ ہمارے پاس ہم نے ساری فلائی تنظیموں سے جو بھی ڈسٹیبیوشن والے ایک ایک سے میٹنگ کیے میں نے کیے میری ٹیم نے کئی میٹنگز کی ہیں پروبلم جب نظر آئے ہم نے کہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیش ٹرانسفر کر سکے لیکن اگین کیش ٹرانسفر بھی اس طریقے سے کہ لوگ جمع نہ ہو یہ لوگ ڈاؤن والا اس میں ہمیں فیڈل گورنمنٹ سے کافی مدد کی ضرورت تھی نادرا پی ٹی اے سٹیٹ بینک ایف آئی اے ان سب اداروں کی مدد کی ضرورت تھی کہ ڈیٹا ہمیں مل سکے انفورچنٹلی وہ ڈیٹا میں ڈیلے کیا گیا تھا اور ڈیلے ہوتے ہوتے پھر فیڈل گورنمنٹ نے اپنا پروگرام لیا ہے ہم نے ہول ہارٹلی سپورٹ کیا ہر چیز کو لیکن ہم نے بتاتے رہے کہ اس کے اس لیے ایکسپیرینس ہو گیا تھا ہمیں ہم پہلے ہی whatever anybody else was doing ہم پہلے شروع ہو جاتے تھے اس پہ اور کئی کئی گھنٹوں کی میٹنگز میں یہ ہی ہوتا تھا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میٹنگز ہوتی تھی یہ باتیں ساری discuss ہوتی تھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ نے cash distribute کرنا ہے تو آپ نے number of outlet ستنے بڑھا دینے کہ رشنہ نہیں تو پھر یہ lockdown مذہب یہ cash کیوں distribute کرنا پڑھ رہا ہے اس لیے کہ ہم lockdown کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ ہو کہیں اور اگر cash distribute کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر دیں lockdown ختم کر دو یار بات ہی ختم مجھے یہ science بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی خیر میں نہیں criticize کیا ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو ضرورت ہے cash دیا جائے federal government کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ again کسی اور وقت زیادہ باتیں اور بتاؤں گا کہ یہ کیسے پیسے آ جاتے اور صوبائی حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی جو چیز federal government کر سکتی وہ صوبائی حکومت کیوں نہیں کر سکتی کیوں ضرورت ہے ہم sovereign نہیں ہیں ہم currency نہیں بناتے ہیں لیکن خیر یہ اور وقت ہے economy پہ بھی بات کرنے کا ایک چیز میں آپ کو بتا دو ایک بڑی اچھی کہاوت اس چیز میں یہ کہ ہمیں economy کو واپس زندگی دینا آتی ہے ہمیں انسان کو واپس زندگی دینا نہیں آتی یہ اگر ذہن نشین میں کر لوں ایک بار اور وہ خوف خدا میرے دل میں آ جائے کہ یار میں نے یہ کئی بار کہا ہے کہ آپ لوگ سے بھی میں نے آپ سے نہیں ملا میں نے کافی لوگوں سے یہ سوال کیا ہے آپ سب دوست ادھر پچیس تیس کے قریب بیٹھے ہیں سارے دوست بارے آپ کو پتا چلے سب سب کا تعلق کراچی سے کراچی کے کسی حصے میں کوئی ایک شخص بھوک سے بھوک میں ہے مرد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو خود کوشش کریں گے میں یار ایک کلو آٹا تھوڑی سی ڈال لے کے خود اس کے پاس پہنچ جاؤں کھانا پکا کے اس کے گھر پہنچا دوں یا آپ کریں گے نہیں کریں گے اچھا آپ نہیں کرتے آپ کا ادارہ ہے آپ کا کوئی دوست ہے جی پتا چلا اگنگی ٹاؤن میں یہ مسئلہ ہے فون کریں گے یار بھائی تمہارے گھر کے پاس یہ اس کو پہنچا دو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے جا کے اس کو کچھ نہ کچھ دے گا اللہ ماف کرے اگر آپ کے کسی قریبی رشتدار کو کرونا ہو جاتا ہے آپ اس سے ملنے تک نہیں جائیں گے یہ چیز ہمیں پتہ نہیں کیوں ذہن نشین نہیں ہو رہی یہ کیوں میں کہہ کہہ کے تھگیا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کسی کو ہاں اکانومی نے بہت بڑا ہٹ لیا پوری دنیا میں لیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری باقی ڈوب گئی ہے ایکسپورٹ گھراب ہو گئی ہیں لیکن زندگیاں زندگیوں سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم ہے خیر وہ ریلیف ایشیوز کے اوپر ہم نے کافی کوشش کی کہ ہمیں وہ ڈیٹا ملے اور ہم وہ کام کر سکے لیکن ہمیں وہ نہیں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہم نے اس کے علاوہ ہم نے اور جو سٹیپس لیے اس میں میں کہا ریلیف ایشیوز میں پرابلم ہوا لیکن ہم نے پھر وہ شروع کیا ہے ہمارے اوپر ایسا الزام مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کچھ دوستوں کی میں انفرچنلی میں بھی ایک انسان ہوں اپنے جو باتیں ہیں جو مجھے دکھ پہنچتی ہوں کہا ذکر کروں گا ضرور کہ جی حکسند حکومت نے پتنا ہے اتنے عربوں کا راشن بانٹ دیا اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا بڑا کمال کیا جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سختی سے میں تو آپ کو پتا ہے یہ دوست بیٹھے میرے دونوں طرف اور ان سب کیلئے کسی ایک کی فوٹو آ جاتی ہے نا راشن بانٹتے اس کو فون کر کے برا بھلا کہتے ہیں یہ کیا ہے تم دکھاوے کے لئے کر رہے ہو لوگوں کو جمع کرنے کے لئے کر رہے ہو میں نے شیخ صاحب سعید ناصر شاہ صاحب یہ تین مین کام کر رہے تھے اس پہ ان سے کہا کہ جی خاموشی سے گھروں پہ لوگوں پہنچاؤں جتنے تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب ڈھائی لاکھ کے قریب راشنز اور یہ عربوں کا نہیں ہے اور یہ کرونا امرجنسی فنڈ میں سے ایک روپیہ نہیں لیا اس میں سے ہم نے اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ دوں گا سب کو ابھی لیکن جو موہ میں آئے بول دیا اور سمجھے کہ بڑا کمال کر رہے ہیں خید تو وہ ہم نے شروع کیا جو ہمارے فلاہی ادارے انہوں نے بڑی مدد کی ہے ہماری میں ان کا بہت دل سے شکر بچار ہوں نام تین لاکھ کے قریب راشنز وہ دے چکے میں کسی کا نام نہیں لوں گا ابھی اس لیے کہ پھر کس کوئی رہ جائے گا تو وہ مرامل ہے لیکن ہر ایک نے اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن ایک چیز ہم نے بہت سختی سے جب یہ پرابلم دیکھا عمل کیا کہ جی کہیں پہ بھی اگر لوگ جمع ہوں گے تو ہم انہیں راشن بانٹنے نہیں دیں گے ہم نے پولیس اور رینجرز کے ساتھ خاص طور پر رینجرز نے ہماری مدد کی اس میں کہ صبح چار بجے سے سات بجے تک راشن بانٹھتے تھے تاکہ اور وہ بھی گھروں میں جا کے کہیں لوگ جمع ہو جائیں تو کوشش تب ہی ہو سکتی ہے کہ ان کو دور رکھا جائیں وہ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں نا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھا دائرے لگائے ہوئے ہیں اور کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں اتنی اتنی دور لوگ بیٹھیں یہ کمرے کے اندر کی تصویر ہے جیسے ابھی بھی آپ لوگ چار چار فٹ دور بیٹھیں ایک ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے لیکن اگر اس کمرے کو ہم کھول دیں اور کہیں کہ یہاں راشن بٹ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارا بل قریب ہے اس دروا اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ مراد علی شاہ ایک ایک آدمی کو پیسے دے رہا ہے یا میں کبھی اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں خود دکھاؤں اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوں یا ریشن دے رہا ہے لیکن دروازے کے باہر جو حالت ہوگی وہ آپ کو بھی اندازہ ہے اور یہ دیکھی گئی ہیں تصاویر دھیل جاتا ہے یا جو ساری چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کیا کر رہے تھے کہ یہ غریب علاقوں میں نہ پھیلے کوشش کیا کر رہے تھے کہ یہ دیہاتوں تک آ جائے اللہ مجھے اللہ ہم سب کو معاف کرے اگر ہماری وجہ سے یہ دیہاتوں میں پھیل گیا ہے اس اس حرکت کے جیسے ہم کہاں سے سنبھالیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے رہے ہیں وائرس سے وہ کیسے رہیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ نے پھر اخبار میں اشتہار بھی دینے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ بھی دینی ہے ہم نے تو پریشر کے میرے اوپر نہیں تھا کہ آپ بتائیں میں کوشش کی دوستوں کو کہا دوستوں نے بھی رائے دی کہ نہیں یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیر میں وہ بلاول صاحبی کبھی جب بات کریں گے وہی اپنی بات بتائیں گے کل انہیں بات کی میں لٹرلی آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے ایک چیز پہ جب میں نہیں ان کی بات کرنا چاہوں گا وہ خود ہی آ کے بتائیں یہ ہماری تھوٹ ہے اس وقت اس وقت کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے صرف زندگیاں بچانے کی بات ہے پھر ہمارے اوپر الزام ڈالا گیا کہ یہ جو کرونا امرجنسی فنڈ بنایا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کل لوگوں کا نام نہیں لوگا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈھائی عرب روپے لوگوں نے جمع کی ہے پتہ نہیں کہاں گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں موجود ہے ایک ایک بندہ جس نے جمع کی ہیں پیسے اگر آپ نے ایک روپے بھی ڈالا ہے اس کا بھی نام ہے اس میں ایک روپے والے بھی ہیں اور جس نے کروڑوں میں پیسے ڈالی ہے اس کا نام بھی ہے پوری میں آپ کو بتا دوں ہم نے کیا کہا تھا کہ حکومت سندھ اس فنڈ میں تین عرب روپے دے گی اور کیسے دے گی ہم نے وہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے امپلوئیز سندھ گورنمنٹ کے ان سے ڈیفرنٹ لیول کے پانچ فیصد سے لے کے سو فیصد تک جو بائیس گریڈ کے تھے ہمارے جو وزراء تھے میں شکر گزاروں پاکستان پیپلز پارٹی کے امپی ایس کے میں شکر گزاروں متحدہ قومی مومنٹ کے امپی ایس کا انہوں نے اپنی پوری تنخواہ اس میں دی حکومت کی طرف سے سب سے پہلے تین سو ملین کا ایک فنڈ وہ تو میں نے ستائیس تاریخ کو ستائیس فیبری کو حوالے کر دیا تھا انڈس ہاؤسپیٹل کے کہ وہ جلدی سے پرکیومنٹ اور اسی میں وہ دس ہزار کٹس آئیں ابھی ہم پچاس ہزار کٹس اور آئیں ہیں یہ انہی پیسوں سے آ رہی ہیں ٹوٹل حکومت نے تھری پوائنٹ ٹو بلین اور کچھ اور کروڑا آگے تھری بلین ٹوہرین ملین ون ایٹی فائف تھاؤزن ایٹ ٹوٹی ٹو روپیز ایز آف فرائیڈے ایونگ اس لئے کہ بینک کی ڈیٹیلز فرائیڈے ایونگ تک کی ہے میرے پاس وہ جمع ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے جس میں میں نے کہا کہ حکومت کی اپنی ایک پیسے اور تقریباً ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ جو ایمپلوئیز حکومت کی انہوں نے اپنی ترقائی دی ہے ڈیفرنٹ لیول پہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہمارے پاس ایک ہزار اٹھتر دونر ہیں اس وقت تک یہ جمعہ کی شام تک کی بات ہے اور اس میں پندرہ کروڑ سورہ لاکھ چھون نازار چھے سو ساٹھ روپے آئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے اس میں بھار سے بھی پیسے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہمارے فنڈ میں کریڈٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے وہ ادھر آئی کیر کے تھوڑ آرہے ہیں اور ادھر کوئی ایک ایم ایو سائن ہونا ہے آئی کیر سے اور وہ آئی کیر والے پھر جو امریکن ایجنسی اس لئے وہ ٹیکس آہ بریک ان کو ملتا ہے تو ان کو وہ فنڈ کی اپروول لینی ہے اس میں تھوڑا سے ہے جو مجھے بتایا گیا ہے تقریباً سوہ لاکھ ڈالر کی قریب اس کی تھوڑی ہیں بٹ وہ exact details ابھی میرے پاس نہیں ہیں اس پہ ہم نے خرچ کیا کیا ہے اس فنڈ سے اس وقت تک تین کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ہم خرچ کر چکے ہیں اس فنڈ سے ہے اور ان سب کے یہ چیکس بھی میرے پاس ہیں جو ہم نے کی ہیں اور یہ تین کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے پورے کے پورے خرچ ہوئے ہیں ہمارا جو ایکسپو سینٹر پہ اسپتال بنایا ہے اس میں ایکسپو سینٹر کا اسپتال میں بہت شکریہ گزار ہوں آرمی جیو سی ملیر کا کور کمانڈر صاحب کا ان لوگوں نے ہماری مدد کی اور وہ خرچہ سارا انہوں نے کی ہے ہماری طرف سے سارے چیکس ادھر گئے ہیں آگے انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز بھی بہت آئی ہیں اور یہ ایک اس کے علاوہ ایک روپیہ کہیں خرچ نہیں ہوا اور اب یہ خرچ اوویسلی یہ پیسے خرچ تو کرنا ہے اس کو جب اگر کے تو نہیں رکھنا ہے ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں ہم جو آرڈر کرتے ہیں پہلے کنفرم ہوتا ہے بعد میں دنیا میں جو پرابلمز ایسی وجہ سے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو کہا کہ ہمیں پی پیز لاکے دیں ہمیں وینٹی لیٹرز لاکے دیں ہمیں اور جو میڈیکل ایکپمنٹ ہے وہ لاکے دیں فیڈل گورنمنٹ ایک بہتر پوزیشن میں ہے یہ چیزیں لانے کی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا وینڈر ہے اس نے کہہ دیا کہ جی لنڈن میں سمان پڑھا ہے اب لنڈن سے آئے کیسے وہاں پہ فیڈل گورن مدد کر سکتی ہے تیارے آ جا رہے ہیں یہ ہم نے مدد مانگی ہم نے کہا کہ ایک صوبائی حکومت کو مشکل ہوگی کسی کسی اور خیر ملکی حکومت سے ہم بات نہیں کر سکتے مشکل ہوگی کہ یار یہ وینڈر ہے یہ دینا چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ ریلیز کرائیں میں نے اپنے طور پہ یہاں پہ جو کانسلٹس تھی ان سے بات کی جب جب میری مجھے ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی لیکن وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے یار فیڈل گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ ہماری حکومت سے بات کرے ہمیں وہ نہیں ملا پروپر اس کا جواب فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے جیسے میں نے کہا وہ لیس دی ہمیں کچھ ملا ایک حکومت میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ملا لیکن اس تعداد میں نہیں ملا جو چاہ رہے تھے جو ہم چاہ تو ہم بہت کچھ رہے تھے لیکن اٹلیس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ملا میں شکر گزار ہوں جو کچھ دیا ہے انہوں نے پی پی ایس بھی دیں ہمیں ٹیسٹنگ کٹس دیں ہیں چلی نہیں چلی وہ ایک الگ کہانی ہے اس کو چھوڑ دیں کوشش کی شکر گزار ہوں اپنی طرف سے کوشش تو کی مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت اگر دس ہزار کٹ پہلے دن ارینج کر سکتی ہے دس ہزار ٹیسٹ یا بھائی خاص طور پر جو دوست کچھ بیٹے ہیں دس ہزار ٹیسٹ اگر پہلے دن ارینج کر سکتی ہے اور پچاس ہزار ٹیسٹ اور ارینج کر سکتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں ہمیں امید یہ ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ وہ اور زیادہ نمبرز میں ٹیسٹ کریں ٹیسٹنگ کی جیس صورتحال ہے ہمارے یہاں ہم بڑی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی سائنٹیفک مینر میں ہم دیکھتے ہیں ایک کوئی پوزیٹیو آتا ہے اس کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم زیرو ان کر سکیں کافی چیزوں پہ دوسرے صوبہ میں یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے ڈبلیو ایچو نے دو دن پہلے میٹنگ میں کہا ہے کہ صرف صوبہ سندھ ہماری بتائی ہوئے طریقہ کار پہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں باقی صوبے بھی کر رہے ہیں لیکن ڈبلیو ایچو کے بتائی ہوئے طریقہ کار یعنی ایک ایسے ٹیسٹ نہیں کرنا کہ میں نے اپنے گھر کے بس پچاس لوگ ہیں ان کو کرا دی ہے اس لیے کہ میں افورٹ کر سکتا ہوں ہم ہم نے ہمارے یہاں یہ میں گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پچانوے نہیں تو نوے فیصد ٹیسٹ مفت ہوئے ہیں باقی وہ کرائے ہیں لوگوں نے ٹیسٹ اپنے پیسے دے کے ان کی مرضی ہے لیکن نوے فیصد کے قریب ٹیسٹ مفت ہوئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے فنڈ کی ہیں میجورٹی آف دیم پیسے ہم نے دیئے ہیں کیٹس یا ٹیسٹ ہم نے پروائیڈ کی ہیں پھر ڈسکاونٹڈ ان سے لیا ہے نمبر لیکن نوے فیصد سے اوپر ہمارے ٹیسٹ مفت ہوئے ہیں اور غریبوں کے ٹیسٹ کی ہیں ان جگہ پہ جا کے ٹیسٹ کی ہیں جہاں پہ در ہے اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ نمبر ہمارے پاس کچھ سمجھ میرا خیال ہے زیادہ ہے اس چیز کی میں نے اچھا یہ جو فنڈ ہے فرگوسن کو ہم نے اپوائنٹ وہ فائنل ہو رہی ہے اگریمنٹ آڈٹ فرگوسن کرے گی اس فنڈ کی تو میں صرف وہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس چیز پہ کرتے رہے ہیں آپ اسی میں خوش ہوں اگر زندگی رہی میں اتنا گریب بات کر رہا ہوں آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نکالا انشاءاللہ تو آپ کو ان چیز سے بھی نپٹ لیں گے آتا ہے نپٹنا لیکن اللہ کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس وقت یونٹی پیدا کرو میں نے اور یہ سارے اپوزیشن کے لوگوں نے مزیر آزم صاحب کو کہا ہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں فیصلہ تو کریں آپ یہ نہ کہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کر لے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی جو مرضی آئے کر لے تنقید تنقید ہماری ایسی میں پبلکلی تو جو کوشش کرتا ہوں پدا کرو میٹنگز میں زیادہ بولتا ہوں میں بہت جو point of view ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں لیکن اس کو مضبط طریقے سے دیکھیں اب ٹائم کافی ہو گیا اس لئے میں نہیں آپ کے کچھ سوالات بھی ضرور ہوں گے way forward کیا کرنا چاہیے میں again کہہ رہا ہوں میں ایک national narrative ایک national action plan ایک national چیز لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں مجھے افسوس بات افسوس تو نہیں میں concern صرف یہ ہے کہ جب ہم نے دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پہ ہوئے جب سارے وہ تب ہوئے جب unfortunate آمی پبلک سکول پشاور کا واقعہ ہوا اس سے پہلے کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا ہمیں لاشیں دیکھنی پڑی اپنے پیارے بچوں کی before we got on one page کہ ہم اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم لاشیں دیکھیں اور اس کے بعد ایک پیج پہ آئیں میں ایک وزیراعظم صاحب سے request آپ کتہ کو کر رہا ہوں meeting میں بھی بات کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ lead کریں آپ مشورہ ہم سے کریں یہ تو میں بھی کوئی میں نے کہا نا میں نے ایک فیصلہ خود سے نہیں کیا کئی چیزیں مجھے نہیں پسند جو میں نے کی لیکن جو ایک ہم نے experts بٹھائے اگر ایک صوبے کے ایک بڑے صوبے کا expert advisory board کہتا ہے کہ دو ہفتے کے لیے lockdown اور کرو لکڈاؤن اگر کرنا ہے تو پروپر کرو لکڈاؤن اگر کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان کو یہاں تو manage properly کرو یا نہ کرو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ سوبے میں بڑے بڑے shopping malls بند کر جو sorry یہ grocery store shopping malls بند ہی تھے grocery store جو بڑے تھے وہ بند کر دیئے ایک منٹ میں انہوں نے اگر follow نہیں کی ان کو کہا ہے کہ پہلے آپ اپنی follow کریں جو ہماری ایس او پیز ہے اس کے بعد آپ کو کھولنے دیا جائے گا آپ ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ آپ اس lockdown اگر آگے کر رہے ہیں اس کو compromise ہو کسی بھی طریقے سے یہ کسی بھی صورت صورت میں ہمارے لئے بہتر نہیں ہے تو میری یہی آپ کو یہی message ہے کہ ایک ہی پیغام ہے کہ ایک national narrative ہو ہم سب ساتھ مل کے آگے چلیں یہ نہ کہا جائے کہ جو صوبہ جو کرنا چاہے وہ کر لے صوبے الگ الگ فیصلے کریں گے وہ اور تکلیف دے ہوگا ایک فیصلہ ہو کرنا کیا چاہیے میں جو مجھے advice ملی اپنے لوگوں سے میں نے پرسوں بھی ایک meeting کی تھی کل بھی ایک meeting کی تھی advice یہی ملی ہے کہ جی ابھی یہ spread ہمارے manage ہم نے نہیں کر سکیں کئی reasons کی وجہ سے میں وہ میں نے کچھ بتائی بھی ہیں زیادہ detail نہیں جانا یہی خیال ہے اور ہمیں پتہ ہے رمضان شریف آ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آگے you know economy کی کیا position ہے یہی کہا گیا ہے کہ جی دو ہفتے اور تھوڑا مزید سخت lockdown تاکہ یہ spread نہ ہو میرے پاس اس وقت میرے پاس ساری details موجود ہیں میں نہیں you know obviously ناموام تو نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس لیاری سے cases ہیں ہمارے پاس ملیل سے cases ہیں ہمارے پاس نورت کراچی کے جو گنجان آبادی ہیں ان سے cases ہیں east میں سب سے زیادہ cases ہیں یہ آپ کو numbers کچھ پتہ بھی ہوں گے کچھ بتا بھی دو ہماری جو شہری علاقے ہیں وہ زیادہ مشکلیں manage کرنا اس وقت دھی علاقوں میں اگر یہ پھیل جاتا ہے وہ تو پھر ہمارے لیے بالکل مشکل ہو جائے گا اور یہ میں اچھا یہ کئی باتیں کل ہوئی تھیں ہمارے پاس کیا کہا گیا تھا کہ ventilator north میں ایک بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہاں سے numbers لاتے ہیں لوگ میرا خیال ہے ان کو اپنی constituency کا بھی پتہ نہیں ہے میں زیادہ political ابھی نہیں ہوں ہونا چاہوں گا اس چیز پہ لیکن میں یہ صرف آپ کو بتا دوں ہمارے پاس آہ چانٹ کا medical college hospital علامات بہر hospital کمبت institute of medical sciences یہ تین جگہیں north میں ہیں جاکباد institute of medical sciences جہاں پہ ہمارے پاس ventilators موجود ہیں وہاں پہ ہم نے کرونا کے لیے الگ سے centers بنائے ہیں اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ باقی جو امراض ہیں ان کے ساتھ والے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نہیں تو وہ بھی infect ہو جائیں گے تو ان کو الگ کرنا پڑتے ہیں بڑی exercise کرنی پڑی حسان نہیں تھی ابھی تک بھی ہم وہاں نہیں پہنچیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے محنت کافی کی ہے ہم نے ہر district headquarters میں isolation center بنائے ہیں آپ نے کراچی والے expo center کے model پہ ہم نے شروع کی ہے obviously یہ بڑا ہے باقی جگہوں پہ چھوٹے ہیں لیکن یہ ہی instructions ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا district ہے تو اس میں سو bed کا isolation center بناؤ اور اس کو expand کرنے کے لیے پورا plan ہو پانچ سو تک اس isolation center کے ساتھ ایک tertiary care hospital affiliated ہو اور ایک پوری ایسو پی ہو اس isolation center سے اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسے ایک hospital setting میں جانا پڑتا ہے تو proper oxygen یا ventilators کے ساتھ ambulances ہمارے پاس اس division میں موجود ہوں وہ drivers وہ paramedical staff properly equipped موجود ہو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کریں ایک central جگہ پہ manage بھی کیا جائے سب کو یہ ساری چیزیں کی ہیں ہاں جس کر تو آپ نے دیکھو کہ جو ترقی یافتہ ملکیں ہیں دنیا میں اس وقت وہ پورے collapse کر گئے ہیں پوری طریقے سے ہم سے وہ بہت زیادہ technology میں health services میں آگے ہیں ہم اپنے طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں آخری بات before آئے open up for questions نہ فیرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کا علاج نہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے اس کا علاج تب ہوگا جب ہم پوری پورا پاکستان ملکے ایک ہو ایک ایک شخص میں آپ لوگوں سے بھی جائے گروں گا آپ بھلے کریں یائر کرٹیسزم پرسوں بھی ہوا تھا پتہ نہیں کسی کو breaking news بھل گئی وہ شروع ہو جاتا ہے اچھی بات ہے چلے ہمیں سیکھتے ہمیں غلطیاں کرتے ہمیں کیا غلطیاں نہیں میں تو کہہ رہو اتنی غلطیاں کیا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اگر میں نے سو چیزیں کیوں اور اس میں پچاس غلط ہیں ان سے نقصان کوئی نہیں ہوا میرا پچاس صحیح کیوں سے فائدہ بہت ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہاں آپ لوگ کریں ایک چیز صرف مجھ پہ کرتے سزم کر رہے ہیں جو کہنا ہے کہیں ایک اپنا میں آپ لوگ سب سے request کروں گا جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلانے میں مدد دے رہی ہے آپ کی کوئی خبر ایسی اس کو روکتے ہی ہیں تھوڑے دن کے لیے بات میں دو دوات کر لیں گے سب سے کر لیں گے کوئی 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 میں قتم کر لوں کوئی issue نہیں ہے اس وقت ایک objective ایک objective یہ میں نے بس آخری بات دوبارے repeat کرتا ہوں اس سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہر ایک آدمی اپنے اچھا ایک چیز میں بھول کے دو چیزوں کا محنے ذکر ضرور کرنا ہے میں بوں سوری نمبر ون میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے cooperate کیا ہے unbelievable ہم نے ان سے engage کرتے رہے ابھی آگے بھی آگے جو بھی step ہوگا آج نہیں تو کل میں دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا آج شہدنا کرسکوں پرائیمنٹ صاحب کی میٹنگ اور issues ہیں میٹنگ کروں گا کہ جو آگے کام کرنا ہے سلام اشورے سے کیے جائے ان کے اور میں پھر سے ایک بار ان کا شکریہ ادا کرنا ہوں دوسرا ہمارے ڈاکٹرز جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا ہے باقی صوبہ میں problems ہوئے ہیں ہماری صوبہ میں بھی problems ہوئے ہیں لیکن انہوں نے by and large ہمارے ساتھ مل کے despite the shortages of p p e's اب ہم نے p p e's ادھر بنوانی شروع کی ہیں ایک major مسئلہ ہے because جو ic u میں کام کرتے ہیں جو مریضوں کے پاس ہیں ان کو n 95 ماس چاہیے وہ ہم نہیں بنا سکرے وہ ہمیں import کرنے پڑیں گا اور ادھر ہمیں مدد کی ضرورت ہے p p e's ہم نے جو بھی textile والے ہیں ان سے بات کر کے اور اچھی تعداد میں بننے شروع ہو گئے اور ہم دے دیا اپنے health staff کے لیے کوشش کریں گے کہ پورا آہ ان کی آہ جو ہے مدد کریں اس میں تو ان دو کو میں یہ ہاں health paramedical پوری health related جو بھی frontline پہ ہمارے soldiers ہیں frontline پہ ہماری مدد کرنے والے ان کو ہم آہ یہ پہنچائیں گے تو دوبارہ سب مدد کریں سب اس کو اپنا problem سمجھ کے آگے چلیں اس لیے کہ یہ ہر ایک کا individual problem ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے کسی دوست کو کسی relative کو یا آپ کو یہ بیماری لگے گی تب آپ realize کریں گے اللہ نہ کرے سب یہ بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا جو روئی ہے جو اس کی policy ہیں نہیں لگ رہا ہے کہ وہ korona کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں کوہی اجیتی پیدا ہو تو اب وہ آپ نے ہی آپ رسکانس کی اب دوست کی جو line of action ہے وہ کیا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کیا decision ڈیا ہے جو دو چار مٹھنی آپ نے کیا ہے آج ہم یہی توفتہ کر رہے تھے کہ آپ کو یہ اعلان کرنے جا رہے ہو لیکن آپ کی رسکانس میں کچھ کرتے ہیں کہ آپ line of action کیا ہے میں نے بڑا clearly بتا دیا اکرام دیکھیں میں نے یہ کہا کہ میں national consensus چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں prime minister آگے بڑھیں اور اعلان کریں تاکہ وہ effective ہو اور سب سے بات سن کے ایک میں اپنا point of view دےیا ہے آپ کو کہ ہم یہ چاہتے لیکن ہم اکیلے یہ نہیں کر سکتے ہم نے کوشش کی ہم شکر گزاریں کہ باقی صبحوں نے ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیا اور وہ چیزوں کو follow کیا لیکن پھر ہفتے دس دن بعد ان کو reverse کرنا شروع کیا اور وہ reverse کرنا اس لیے شروع کیا کہ mix signals آ رہے تھے میں mix signals نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں prime minister صاحب ایک national consensus کے ساتھ آگے بڑھیں اور انسان کی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں احساس ہوگا اس کا خیال کریں وہ ساری چیزیں جو کام کرنے اس کے کوئی proper ایس او پیس تو بنائیں پہلے کوئی پتہ تو ہو کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی آگے اس کے proper تشہیر تو ہو ہم نے ایس او پیس بنائی اور ہم وہ اس کو بتائیں گے اس میٹنگ میں اور میں تو کوشش کروں گا کہ کل دوبارہ ایک میٹنگ پرائمس صاحب کریں کہ ایس او پیس فالو ہوں کہ اگر آپ نے یہ کمرہ کھلنا ہے جیسے ہم نے ادھر کوشش کی ہے نا آپ لوگ سب کو ایک ایک کرسی چھوڑ کے بٹھایا ہے یہ اب ہماری way of life ہے کہ آپ خود بیٹھیں بہت اچھے مہربانی آپ لیکن یہ ہماری way of life ہے شاہ صاحب میں ایک تنقیر کا جواب دینے کے حوالے سے تو آپ کو تسی سالہ ریٹائر اپسر کی نسال سامنے رکھیں چاہیے جس نے جس کو آپ نے دین کیا تھا کرونا نے کہا تھا ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں وقت آیا رکھ رہے ہیں پوری جنیا آپ کی اٹھاسی سال ایٹی ایٹ پوری جنیا ماشاء اللہ آپ کی تاریخ کر دیا ایک سجیشن ہے کہ کیا پنجاز کی طرح پر ہم نے دیکھا کہ ہر جلے میں جو ہے وہ کرونا کے مریضوں پر رکھتا ہوا ہے دورترے مریض میں اسپتاولوں میں جانے کے مریضوں پر رکھتا ہوا ہے دنکیز نہیں ہے سجیشن ہے کہ جس طرح آپ جنرے کے اجتماعات کو روکنے کے لیے تین گھنٹے کا سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں کیا وہ پانچ مطلب ہے روٹین میں ہی ہو سکتا اور تیس طرح یہ کہ جس طرح پریسٹوانپس میں آپ نے اسی بھی پریسٹوانپس میں اگر آپ دس لوگوں کو بھولاتے ہیں تو بیٹ پچاس آ جائیں اگر ایک مجزید میں پچاس نماز میں زبردست بھی آ جائیں تو اس مجزید کے پیش امام اور مولکس کے خلاف کیس کیوں داخل ہوتا ہے تین سوال آپ نے کر دیئے میں بھول بھی گیا ہوں تینوں اتنا یاداش نہیں میں میں سب سے پہلے جو مساجد میں میں تو شکر گزار ہوں نا علماء کا کہیں کہیں وہ پرابلمس کریے میں دیکھیں کانٹرویسی میں نہیں پڑھنا چاہتا پرابلمس کریٹ جو کیس داخل ہوئے تھے ہم نے واپس بھی لے لیے لیکن پچھلے جمعہ کو پھر ایک اور کیس داخل کیا گیا ہے اور جو بھی قانون توڑے گا جو بھی اور میں نے کسی میں نے تو یہ میرے پر کرٹیسزم ہوا تھا ایک چیز پر ایک action لیا تھا میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ ایک غریب آدمی کوئی قانون توڑتا ہے تو پولیس اس کو مرغا بھی بناتی اس کو ڈنڈا بھی مارتی ہے اور کوئی امیر آدمی کہے تم اس کو کہیں اے چھوڑو یہ تو اتنا اس society میں اتنا contribute کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو قانون قانون ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے آپ نے کہا سخت قسم کا lockdown جو ہم کرتے ہیں اس کو اور مزید کیوں نہ ہر چیز ہو سکتی ہے acceptability کے ساتھ acceptability کب ہوگی جب ایک ہی message جائے گا اگر چار different messages جائیں گے تو وہ شخص confused ہوگا اور میں صرف اس وقت ہی چاہتا ہوں کہ ایک message جائے رہی کو ہاں نہیں divisional میں نے تو بھی بتایا ایک second district level پہ ہم isolation centers بنائے ہیں ہم نے اور وہ جیسے اللہ اللہ کریں نہ وہ عباد ہوں مریض ہیں گے تو جائیں گی نا جی سوری اب دوبارہ کر دیئے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ رہا نا میں مفروضوں پہ کیوں بات کروں کہ وفاق کو اقدام نہیں لے گی میں تو یہ چاہوں گا کہ وفاق قدم لے وفاق اقدامات کرے تاکہ وہ چاروں صوبہ اس کے follow کریں وفاق لیڈ کرے تو اس پہ میں کیوں جاؤں کہ نہیں کرے گی میں تو امید کرتا ہوں کہ وفاق پراپر اقدام لے گی تاکہ اس ملک کو جس حد تک ہو سکے بچائے جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاغ ڈاؤن آپ پہ رہے ہیں کہ دو ہفتے مزید کٹی نہیں کرنا چاہیے لیکن سراکھی میں ہم نے دیکھا کہ کہیں بھی ہمیں رنجس نظر نہیں آ رہے ہیں وفاق نے رنجس کو آپ کو نہیں نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ شاید ہوم isolation پہ عمل کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے میں خود روڈوں پہ ہوں نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کا فوکس صرف کراچی اور ادراپاک پر ہیں جبکہ سندھ کے دیگر جو دیادی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ٹیسٹنگ کا عمل ابھی اچھا میں اس کا جواب ایک کرو میں بھول جاتا ہوں ہاں یہ آپ نے ایک کرونا کمروستان بھی بنا دیا لیکن وہاں پہ اپنی سکر تیس میسوں میں سے صرف دو بچارے کوئی لاوارش تھے کیا تھے ان کو جا کے آپ نے دیکھا لیکن باقی جو ہے وہ وہاں بھی نہیں آہ دبن کیے جا رہے ہیں تو اس تعلق کمروستان بنانے کی وجہ کیا تھا اچھا یہ دیکھیں ہر چیز کو تنقید کی نظر سے اگر میں ریکویسٹ کروں گا نہ دیکھیں تو اچھا نمبر ایک آپ نے کہا ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ صرف پانچ سو کچھ ٹیسٹ پچھلے تین دنوں میں روزانہ دے رہا ہوں پانچ سو ساڑھے پانچ سو ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میں نے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور اب کٹس آگئی ہیں ہمارے پاس جب پرسوں رات کو پہنچیں تو ان کو کل ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ہم نے ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں جس قسم دیکھیں ٹیسٹ وہی ہونے جہاں پہ آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ پاسٹیو ہیں ہم نے ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ہر فیلڈ ٹیم کو وی ٹی ایمز اور سوابز جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہچا دیئے انشاءاللہ 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 آج سے یعنی کل جو ریپورٹ کریں گے میں امید کرتا ہوں میں نے پندرہ سو کا ٹارگٹ دیا ہے کہ پانچ سو سے پندرہ سو کریں آپ ایک دن میں اور یہ کچھ دن کنٹینیو کریں گے جب تک ہم اور اپنی کپیسٹی بڑھا سکے اس وقت بائیس تہیس سو کی کپیسٹی ہے اس کو آہ بڑھانے کی کوشش کریں اس پہ کام کافی ہو رہا ہے تو یہ ایک سیکنڈ میں یا جواب دے دوں پلیز شہزاد مات جہتری صاحب مات کیجئے گا ٹھیک ہے شہزاد صاحب ایک آہ یہ تھا دوسرا قبرستان میرے بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا گزرتی ہے نہیں کرو تنقید نہیں کرو ابھی خیر لیٹسٹ کافی چیزیں آئی ہیں ہم ان پہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کا جو ایکسپیرینس ہے کہ کیسے تتفین کرنی چاہیے ہم ہر چیز میں نے کہنا جلدی کی ہم نے اس لیے کی غلطی بھی کریں گے لیکن جلدی کریں گے آپ لوگ یار ہر چیز کو ایک تنقید بنا کی شروع کر دیتے ہو پلیز آپ آپ قبروں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی میتوں کی بات کر رہے ہیں ایس او پی جو ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے ہاں کی شاید اگر چودہ کے بعد وفاقی حکومت لاکھ ڈاؤں جالی نہیں رکھتی تو سندھ حکومت میں جی ایڈ کر لیں دیکھیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں دو چیزیں نمبر ون آپ کا شاید سوال تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم اپنا موقف آج وفاق کے سامنے رکھیں گے آج کی پریس کانفرنس کا بھی یہ مقصد تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ہم جو چاہتے ہیں لیکن ہم ایک نیشنل کنسینسز اور ایک ہم الگ سے اس چیز کو نہیں کر سکتے ہم نے جب پہلے کیا تھا بڑا اچھا تھا دوسرے لوگوں نے میں فالو کیا ایک نیشنل کنسینسز بن گیا لیکن اگر ہم جو کریں اور جیسے آپ نے ابھی بات کی اور اس کے الٹ باتیں ہونے لگیں تو ہماری چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ لیں آگے پڑے آپ نے جو بات کی یہ وہ لوگ ہیں بغیر نام لیے جو نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے میں نے ایک میٹنگ میں جو یہ کل نمودار ہوئے تھے نا میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ دس پندرہ میٹنگ کر چکا ہوں ایک میٹنگ میں نظر نہیں آئے وہ تو یہ جو معافی کیجئے کہ میں سیریز ہونا چاہیے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بات میری آئی نا یہ کہیں پہ آپ فگر نہیں کرتے یہ انگریزی میں ایک کہتے ہیں ہم وہ فومو فیئر آف میسنگ آؤٹ یار میرے تو کہیں آئی نہیں رہا یہ وہ لوگ ہیں تو ان کو اسی نظر تے رکھیں ان سے ڈیل کر لوں گا میں ان ان سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیسے آئے کیسے ان سب کو ہم ڈیل کر لیں گے کریں اس وقت وقت نہیں ہے اس وقت اللہ تعالی ان کو ہدایت دے یہ ہے جب آپ لوگ بھائی گائیڈ کر لو یار کوئی اس کے بعد کر لیجے گا اس کے بعد بار آپ کر لیجے گا سندھ میں امانو جی نے کہا رشن لگائیڈ میں نے یقیناً وفاق یورپے گلتی ہے گلتی آئے وفاق ہے پر وہ تو امانو جی میں منیج کرنا سندھ و کمرتی ذمہ والی آئے وہ آدمی آئی کہاں تھونا تھا پوری کہ امانو جی تھے تاں جیتاً چیز جاتا ہے ادا ماہ سندھی میں ہی جواب لیا تو تاں سندھی میں سوال کہو ہکڑو غلط کم کرے اہی پوچھو ہاں سنبھال لے نکے یار بہت مطلب اساں پیرین یہ کہا چاہے ہو تو یہ کون تو تھی سگے اوپنلی چاہے ہو آئے انہیں طریقے ساں کون تو تھی سگے تاں کہ ودیک آؤٹلٹس ٹائنہ کپن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم کرتے تھے ہم سارے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جنہیں کندازی سب نہیں آؤٹلٹس کہی جو کہ ایزی پیسہ سب بینک سب نہیں کے یار بھائے دارہ کرے رش سجو ماحول پیدا کرے پہنچو انہیں کے سنبھال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ تو ہم شروع کر رہے تھے بہت پہلے ہم نے کیوں ڈیلے کیا ہم چاہ رہے تھے پوری ڈیٹا میں کہتا ہوں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کسی کو مینیج کرنے یہ وہی بات ہے نا کہ یہ کیشت ہے نا بڑا آسان ہے اس وقت امداد کے لیے بہت لوگ تیار ہیں پرابلم ہے کہ کیسے پہنچائے جائے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن یا اس وائرس کا پھیلنا اس سے نہ ہو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں جی جب مجھے یاد ہے کہ آپ نے دوسری پیس کانچسی کی جس میں آپ نے تقریباً ہاتھ جو کہا تھا کہ میں نے ایم کو اس مشورہ دیا ہے وہ کو اس کا اعلان کریں آپ کیلکات ہم نے آپ کے سنسا تب بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ مجھوڑا کیا بھی آپ نے غالباً وہ لابڈاؤن کا ہی مجھوڑا آپ کا وہ عمل میں کی بات ہے دوسری بات میں آپ سے گزاری شئے کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے دیکھا سن میں کہ پہلے دو تین دن کو بہت اچھکا لابڈاؤن رہا لیکن بدقسمتی سے اس کے بات اس نے بہت مرمی دکھائی گئی اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بلے حلاق میں کھا رہے ہیں ایک میں آپ سے ایک پوچھن کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے مساجد کے حوالے میں تو بھی میرا مذہبی مذہبی لوگوں سے تعلق سے اس حوالے سے آپ سے بہت زیادہ انتہا کی تنکی ہو رہی ہے کیا مساجد کے حوالے سے صرف پانچ آدمی لازمی تھے یا اس طرح کی اے سو پی نہیں بن سکتی تھی ایک سب چھوڑ کر ایک سب میں لوگ کھڑے ہو جائیں دو لوگ بھی دو آدمیوں کی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں میں دیکھیں میں اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان کی لیکن نمبر ون ادھر تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار پتا ہے کہ یہ تیس چالیس لوگ یا پچیس لوگ ہیں جو ریپورٹرز ہیں ان کو بلائے جا سکتا ہے ان کو کہا جا سکتا ہے ایسے آپ مجھے منع کریں گے کہ تم مسجد میں نہ ہو ہم نے یہ پچیس کو کہا ہے یا پچاس کو کہا ہے باقی جو دو سو لوگ آتے ہیں مسجد میں اور پچاس آئیں گے باقی ڈیڑھ سو نہ آئیں آپ مجھے منع کرو گے کہ مسجد میں نہ ہو میں نہیں کر سکتا یہ اس لیے علماء کے ساتھ مل کے علماء نے کہا کہ جو آپ اعلان کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں نے تنقید میں کہا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں میں ہر چیز کی ہم نے طبی ماہرین سے کہا کیسے ہوگا جب کسی مسجد میں آپ جائیں گے کہیں گے کہ یار یہ بس اس مسجد کی کپیسٹی پچاس کی ہے اور اب بیس سے زیادہ نہیں آئیں گے اور بیس کے بعد دروازے پہ تعالیٰ یہ کریں گے ہر چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تین سے پانچ کے ہر جماعت تین لوگوں کی ہوتی ہے مساجد ہماری دعایں اس میں کنٹینیو ہونی چاہیے سب سے پہلا مقصد یہ تھا پھر ہم نے کہا کہ ہر مسجد میں معزن ہیں پیش امام ہیں خدمتگار ہوتے مسجد کے اونرز ہیں کئی مسجد کے جو قریب ہی رہتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ یہ تین سے پانچ لوگ ہیں اس لیے یہ سب سے بات کر کے پھر فیصلہ کیا گیا میں ایک عالم کی بات بتاتا ہوں کچھ دنوں پہلے یہ 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 اگین کومن سنس ہے لیکن میں نے اس عالم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ زیادہ پہلائیں بات یہ تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اکیلہ انفورچنٹلی میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے یہ جمعہ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ میرا پڑوسی کیا کہے گا کہ یہ جمعہ پہ نہیں آیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلے بیٹھ کے گھروں میں یاد کرنے کا وہ دعا آپ نے بھی کی ہوگی آپ سب نے کی ہوگی گھروں میں بیٹھ کے اس کا جو سکون ہے جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس کے بات کر لے یار اس کے بات کر لے بھائی یار بھائی میں کیوں کہیں ہوتا کہیں ہوتا جی سوری اشیاء فورت و روش کی جو ٹیمٹیں ہیں ان میں ذاتی کی باتیں بہت عام ہیں اس کے کی کوئی سکریٹیجی گورنمنٹ میں بنائیتا ہے آپ کے بلکل درست باتیں اگین یہ بہت علمیاں ہیں کہ ایسے موقع پہ بھی لوگ نہیں چھوڑتے آپ نے صحیح ان کو ہم اس وقت انفورچنٹلی ہم نہیں ہوں میں نے جتنا زیادہ بہتر کر سکے کہ پہلی ساری ہماری کوششیں ان چیزوں پہ رہیں کہ یار لوگ ڈاؤن کریں لوگوں میں یہ ہیلڈ سیروسز کو بڑھائیں لیکن اس پہ بالکل زیادہ سختی سے عمل کرائیں گے اور ہوگا جی کائزا شاہ صاحب بلا شیئے کوئی نمی کی رہا ہے ہر اسپتال سے ریپورس آ رہی ہیں کہ داکٹرز اور پیرا میڈرین پیکٹڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ اور ان کے لیے جو جو دیکھیں میں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں اس چیز کی سیویارٹی سمجھیں یار پی پی ایز ہم نے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا ہم نے پہلے کوشش کی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے بنیں گے کیا ہوگا اس لیے باہر سے امپورٹ کرنے کی کوشش کی خود کی فیڈل گورنمنٹ نے ہمیں دی انڈلسٹ ہے میرے پاس پی پی ایز دی ہیں ہم اسپتالوں میں ابھی اور بھی کہا گیا کہ ہمیں اسی اسپتالوں کے لیے اور سامان آج پہنچ رہا ہے یا کل تک پہنچے گا جو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور ہم نے خود بھی بنانے شروع کی ہیں یہ پاکستان میں یا سندھ میں الگ فینومنا نہیں ہے ہمارے ہمارے ہاں یس ہر اسپتال میں یہ ڈاکٹرز خاص ان اسپتالوں میں جہاں کرونا کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی انفیکشنز ہوئی ہیں لیکن میں ایک سیکنڈ یہا رہا ہوں میں آپ کو دنیا کا بتانا چاہوں گا سپین میں پندرہ فیصد فورٹین پوائنٹ فور پرسنٹ ہیلتھ پرسنیل انفیکٹ ہوئے ہیں ہر جگہ یہ مطلب کوئی یہ چیز بھی ہم نے فیس کرنی ہے اور ڈاکٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کتنی رسک کے باوجود وہ جا رہے ہیں مجھے دو تینے امریکہ میں منیسوٹا ایک سٹیٹس کے اٹھائیس فیصد ہیلتھ پروفیشنلز انفیکٹڈ ہو گئے ہیں ان کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں پی پیز میں یہ ایک ریالیٹی ہے جس کو ہم نے فیس کرنا ہے یہ پروبلمز آئیں گے میں دیکھ رہا تھا ایک نیو یورک میں پاکستانی دو ڈاکٹرز تھے میں دو کہ ایک ایک ہے جس کو سلامی دے رہے ہیں سارے ان کے گھر کے باہر سے کہ وہ روز جا رہے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا میں نے انٹیویو دیکھا پاکستانی ڈاکٹر تھے جن کو سینین انٹیویو کر رہا تھا کہ وہ کرونا میں پوزٹیو ہوئے پھر وہ کیور ہوئے اور دوبارہ اسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو یہ دنیا پر کا فیڈامنا ہے اگین اوویسلی ہماری ذمہ داری ہم کوشش پوری کریں گے لیکن یہ رسک ہے جس سے انہیں گزرنا ہوگا عباسی صاحب ایک تیرا سوا کے لیے کر آ جائیں گے نہیں پر آجے کہ آپ یہ سوا بیٹھے تک جو آپ میں بکایا ہے اسی یہ نہیں پی بھی بتا دکھنے میں آپ نے رائے باگی ہے کہ لوگ میں رائے دیں بلے جائے ہمارے ابھی لوگوں پہ اور دوسری خیر پر رہا ہیں کل آپ کو زنداری صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ ہماری تحریر اولی ترجی جو ہے ہے اوام کے ساتھ ہو جائے آپ ترکیو کی لگانے میں چیزی ہی سٹیٹار ہے اس کو آپ کیوں بھی کر رہے ہیں کہ اوٹرے یا تو لاکھوں اور سکھو دے مکبل یا آپ کرتیو لگائیں لوگوں کی رائے یہ ہے نمبر دو آپ نے ماشاء اللہ جو اکسی امار پیواندی اور مجید و کندل لوگوں کا آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ سے جس مجیدوں کو اوپر پاواندیاں لگائیے آپ نے امام مارگاہوں کے اوپر کچھ دیکھا نہیں وہاں نمازیں بھی ہو رہی ہے وہاں ان کے نماز بھی ہو رہا ہے اچھا اوکی اچھا بھائی صاحب نمبر ون آپ نے کہا کہ کرفیو کیوں نہیں لگا دیتے میں اگر مکس سگنلز آئیں گے ہر ایک کی طرف سے تو وہ فیصلہ بڑا مشکل یہ لوک ٹاؤن والا فیصلہ جو تھا آپ لوگوں نے سب نے خود کہا کہ کچھ دن تو بڑا اچھا تھا اور اس کے بعد لوز ہوتا گیا کیوں ہوا اس لیے وہ الگ الگ خبریں مکس سگنلز اگر کوئی اور کہہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی یہ تو کھلا ہوا ہے سارا لوگ کہیں گے یاری ہمیں پتہ نہیں بے اکوف بنا رہے ہیں اور ہمیں بند کیا ہوا ہے آگے سارے نکلے ہوئے ہیں تو یہ فیصلے نیشنل لیول پہ ہو سکتے ہیں زیادہ بہتر ہم کریں گے تو پھر وہ یوں فیلیر کی طرف نہ جائیں میں دوبارہ ایک چیز کلیر کروں گا جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے ابھی تک جو جس بطردی چھبیس یا ستائیس سے شروع کیا ہم نے لاک ڈاؤن ڈیفرنٹ چیزوں پہ کرتے نا ستائیس فروری سے سکول بند کی ہے نا پہلے تو تب سے یہ لاک ڈاؤن کی ڈیفرنٹ لاک ڈاؤن کا کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے ڈیفرنٹ مرائل ہے تب سے شروع کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور اگر یہ اور بہتر ہوتا یہ مکس اگنلز نہیں ہوتے تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوتا یہ میرا صرف پوائنٹ ہے دوسرا کوئی کسی کو تفریق کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک کو وہی ادایت ہیں وائلیشنز ہر جگہ ہو رہی ہیں تھوڑی بہت کو کوشش کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جو مذہبی باتیں ان کو بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کرنا پڑتا ہے جو آپ نے بات کی نا جو میں تھوڑے دیل پہلے بات کی تھی کہ وہ شیعہ عالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی مجھے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رجوع کرنے کا اور یہ چھوڑ دے تو سیگے سمجھ گیا میں دو چیزیں پہلا جو آپ کا پورے سوال کی تمہید تھی میں کل رات بھی نکلا تھا پرسوں رات بھی نکلا تھا ابھی بھی نکل رہا ہوں اکیلا گاڑی میں جاتا ہوں خیال میں بتایا اور میں ایک پولیس والے پہ ناراض ہوا تھا پرسوں کی رات کی بات ہے ایک سپائی تھا کھڑا تھا کیوں ناراض ہوا تھا کہ پیچھے ایک میڈیا والا بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا اس کو کیوں کھڑا کیا ہے تم نے کہا سر یہ خود ہی آگئے رات یہ یارہ ساڑھے یارہ کا ٹائم تھا رات کے سنے میں نے کہا یہ کیا ہے تم لوگ صرف یہ دکھانے کے لیے لیکن لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلکل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ پروپلمز ہر جگہ پہ آئیں گے یہ وائرس نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پولیس والا ہے کہ آرمی والا ہے یہ یہ وائرس نہیں دیکھتا کہ یہ سیاست دان ہے یہ ہر ایک کو یہ افیٹ کر سکتا ہے اسی لیے ہم پولیس والوں کو بھی ادایت دیتے ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کریں اس لیے کہ وہ بھی فرنٹ لائن پہ they are doing a very good job ہم نے تعریف بھی کی ہے میں نے personally بھی ان سے کہا ہے جن جنہوں نے اچھا کام کیا سنجے سنجے کو جلد پر جی کو جی نہیں کرو آخر کچھ نہیں ہوا ہے میرے میں بہت کلیر میں اتنی یہاں تو میں جو کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے ہوں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب ہم نے نہیں پتا تھا کہ وزیراعظم کیا اعلان کر رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس دن اعلان ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے سارے اسٹیکولڈے سے میٹنگ ہوئی وہ اعلان بھی سب کے ساتھ مل کے ہوا تو اگر جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ وزیراعظم کیا کر رہے ہیں مجھ سے تو نہیں شیئر کیا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر فیصلہ اور ہمارے صوبے کے مفاد میں ہو ہم اکیلے ہم کہہ دیں اور پھر وہ مک سگنلز آئیں اور آپ میری بات نہ مانے کہ وزیراعظم تو یہ کہہ رہا ہے تو کیسے ہوگا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں میں کنسنسز لانا چاہتا ہوں میں وزیراعظم کو میں نے پہلے بھی کہا ہے آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہ ہر ایک اپوزیشن والے ہمارے تین ایک صوبے میں اور دو اور ریجنز میں اپوزیشن کے لوگوں نے وزیراعظم کو بار رہا یقین دلائے کہ ہم چلنا جاتے ہیں لیکن بیربانی کر کے سب سے سلام اشورہ کر کے اور فیصلہ کریں اور یہ نہ کہیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ اٹھارویں ترمیم ہے جو کرنا یہ ایک نیشنل گلوبل ایشو ہے میں تو کہہ رہا ہوں پوری دنیا نے ایکٹ کرنا ہے یس اٹھارویں ترمیم ہے ہم بہت پراؤڈ ہیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے بہت اچھا فیصلہ تھا اٹھارویں ترمیم کا اور اس کو اگر آپ نے بڑی آپ کو کہوں گا کہ اس وائرس کو چھوڑ کے اور آپ ان چیزوں پہ پڑھ کے تو افسوس ہی کہوں گا دو چیزیں ایک تو یہ آرڈننس ہے پہلے کیابنٹ میں آئے گا بھی تک کیابنٹ میں نہیں آئے جب کیابنٹ پہ آئے گا اس کی ہر چیز کو پہ غور کیا جائے گا میں چلیں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس کی انتیاز شیخ صاحب بیٹھے ان کو بتائے ہم نے پہلے دن کہا کہ اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو خط میں بھی لکھے چلیں یہ چیز میں ایک اور بتا رہتا ہوں کہ آپ exact لفظ جو تھے اس میں کہ پانچ ہزار تک کے بجلی اور دو ہزار تک کے گیس کے بالکل کو اکروس ڈہ کنٹری آپ ماف کر دیں میں نے پرائم منسٹر صاحب یہ وہ کر سکتے ہیں they have to do آپ جو کہہ رہے نا گورنر صاحب نے یہی کہا پچیس مارچ ہو ٹھیک ہے یہ تب لکھا تھا اگر وہ ایکشن نہیں لے گئے ہم نے ایک بات کی چلیں یہ ہمارے اختیار نہیں ان کا اختیار اچھی تجویز ہے تو کر دیں نا بھائی خود کریڈٹ لیں ہم نے یہ کیا ہے بھلا اس میں تنقید کی کیا بات ہے واقعی ڈسٹرک والے جو آپ بات کر رہے ہیں کتائیاں یا شاٹ کمنگ ست جگہ پہ یہ چیز ہم نے کبھی پہلے فیس نہیں کی ہم نے اپنی ملک کی ستر سالہ تاریخ میں سے ستر سال جاتے کی اس میں اس ٹائپ کی چیز فیس نہیں کی یہ پہلی بار ہوئی ہے اس میں کتائیاں درگزر کریں اگر کچھ ہوتی ہیں اور پوزیٹیو لے لے کے آگے چلے ہیں پرابلم سر جگہ میرے میں میں نے بڑے میں نے خود کہا نا میں نے غلطیاں کی ہیں میں غلطیوں کی معافیے بھی مانگوں گا لیکن غلط نیت سے کچھ نہیں کیا شہر ساکھ سے بڑے چلے ہیں کپڑے کی دکھیں کپڑے کی دکھیں جب ہونے جا رہے کپڑے کی دھتا ہے ہم کہہ لے رہے جا رہے ہیں کپڑے کی دکھیں تم پہلے کہہ رہا ہوں آپ کی تجاویز پوری دیکھتا ہوں باقی یہ جو باتیں میں پھر سے کہتا ہوں چاہے کرفیو لگا دیا جائے چاہے سکتی کی جائے یہ ہر ایک شخص نے خود ذمہ داری لینی ہے ہاں گورنمنٹ انفورس کرے گی لیکن آپ ایسے محول میں دیکھیں ہم کسی پہ سکتی بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم انفورس کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کریں گے اور آپ کی جو باتیں ہیں میں کچھ علمیں بھی ہیں اور اس کو دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں میرے بھائی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے پہلے بھی ہمارے ملک میں میرا خیال ہے ہم نے کوئی اتنی سختی نہیں کی نا ہمارے صوبے میں وہ شروع کے ایک آدھ انسٹنسز ہوئے تھے اس پہ بولا بھی کیا دنیا بھر میں جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے آپ کو پڑھ لیں نا پڑھ لیں آپ نے وہ بھی تصاویر میں نہیں بتانا چاہتا دیکھوں گے جو ڈنڈے مار رہے ہیں کہیں سے لوگ نکل رہے ہیں وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گے جو western countries ہیں میں بھی جو fines کو اتنا بڑھا دیا جائیں پھر کہیں کہ آپ وہ عدالت بھی جائیں گے یا ادھر لیں گے بھائی یہ اس کو چاگو سمجھو کہ یہ چیز کیا ہے میں یہ کہوں گا صرف بس ایک ورد دو دو ہجا دو دا صرف یار یہ ایک ورد منٹی کرے گا شاہ صاحب یہ بات ہوتی ہے ڈاکٹرز کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ خراجے تیسنگ میش کرتے ہیں گرنمنٹ آفیشنز کو میش کرتے ہیں ہمارے صاحبی بھی آہ ورکنگ جنرلسٹ نے کام کروے بیاس چوان صاحب نے گویان دیا مرنے والے صاحبی کو دس لاکھوں بنا رہے ہیں صاحبی ہمیں بھی کم اس کا خراجے تیسنگ میش کرتے ہیں یار آپ ایسنشل سروس ہیں ہر ایسنشل سروس والے کو خراجے تیسن آپ لوگوں کو بھی سلام آپ کو ڈبل ڈبل ڈلاب ہے اور مافی میں پہلے نہیں کیا مطلب یہ کوئی میں دکھا رہے گا واقعی آپ لوگوں کا بھی بڑا اس لیے کہ آپ کے through ہی تم میسج پوچھا رہے ہیں لوگوں کو جی جی چنگی چنگوں تھی ہونا تھا کہ جواب ملی ہو بڑا جی میرے دودا پلیز چلو موسیقی 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 امپلیمنٹ انہیں کارے کون سا کارے ساکنا سا کنی دو شواندو با ہوتا ہی فیصلو تو چایے اہی انہیں میں ساکے جو کو نقصان تو تھیے بے پاس سا پانچ ٹینشن کرے کونتا سکو انہیں بینجمنٹ میں پورا ہیوں چاہو نا کلر توفان لتھو بتمیزی جو ہیتے انہیں جو جواب کونے دیاڑو سو یو کوشش ہی آئی ہوندی انا چاہو نا یو کوٹ کن دا سا ہیتا ہنم ملکہ جو ستر فیصد گھٹ میں گھٹ اساں چوبی فیصد اساں ہی ہوں ستر گاں ودی کا ہے پنجتر فیصد مانوں اکڑو فیصلو ڈے چکا ہے انہیں جی حکومت ہوں مجھے امید آئے تو فردل گرمنٹ انہیں کے بدھن دی ہاں پانچوں فیصلو کو امپوس کن دی انفورچنٹلی ہی سچویشن اے ڈی آئے جو ہنم میں سبنی کے جیسے گھڑ نہ بیندہ سی الگ الگ ڈیریکشن جنازی وہاں جاں لکسان نہیں دو میرا حضوری ہے ستر فیصد ریوینی جانے والے سندھ کے لوگوں کو وفاقی وزراء یہ تانہ اور پاور ڈیوزن کا یہ ترجمان کا دیان آتا ہے وفاق نے ایسا کون سے ہمارے پر سندھ پر احسانات کرتی ہیں سندھ کے لوگوں پر جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ فرنٹ لائن پر جنگ لڑے ہیں کون کون اس سے آگائی دہلی کے کوئی احسانات نہیں کی ہیں فرض نبھایا ہے کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہر ایک کو اپنا فرض نبھانا ہے اور کوئی ایکسٹرا ایسی چیز کوئی نہیں ملی لیکن جوڑے اس وقت وہ مسئلہ ہی نہیں ہے وفاق اور صوبے کا اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کے پہلے سندھ نے وہ دکھایا کر کے کہ سب کو ساتھ اکھٹا لے کے چلے پھر اس میں جب درادیں دالنی چھوڑی ہم کہنا ہے ہمیں چھوڑو ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے آپ کر لو نا یہ کام ہم یہ چاہ رہے ہیں آخری سوال کر لیں سوال اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ جب نے ایک کیارے کو گھویا ہے اس ماملے میں اور اس پہ تازد بھی لیکن جو اس وقت راشت کی تفتیم کے حوالے سے جو پولیسی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے کسی بھی شخص کو یا وہ سفیت کوش ہو اس کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مستحق ہے اس سے یہ بعد ریاست فیصلہ کر رہی ہے نظام فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اندار دی جائے یا نہ نہ دی جائے لیکن اس کے پہلے سے وہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مستحق ہے اس کو ریاست پولیسی کے طرح کوئی طریقہ نہیں ہو بھائی کوئی بھی رائٹ طریقہ نہیں ہے دیکھیں جو باقی ہمارے اوپر آفات آئی ہیں سیلاب آئے ہیں اس کا طریقہ کار بڑا ریلیٹیبلی بہت آسان ہوتا ہے اس میں چلیں آپ نے سو ریشن بیگز بانٹے ہو سکتا ہے تیس آپ نے غلط لوگوں کو دے دی لیکن ستر پہنچ جاتے ہیں سب آ جاتے ہیں جن کو اس میں تھوڑا سا فرق اس لیے کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے تو کوئی اور طریقہ کار آزبانہ پڑتا ہے اور اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نو وہ ڈیٹا لینا کہ کسی کے اگر بینک میں پچاسزار روپے موجود ہیں تو وہ تو مستق میرے خیال ویسے کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے لیکن اس وقت ہر ایک اپنی سیونگز میں سے پیسے نکال رہا ہے کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو واپس اکانومی کو آن ٹریک لائے گیا کہ آکے وہ کمائی کر سکے تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار استعمال کرنے پڑھ رہے ہیں میں جو سب سے میں نے بھی دوڑے دیر پہلے بھی یہ بات کی تھی ہم سے زیادہ بری باتیں ہیں ہمارے میں جو ایک دوسرے کا خیال میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پڑوسی کتنا غریب سے غریب تر کیوں نہ ہو اس کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اگر وہ ایک روٹی ہے تو آدھی اس کے ساتھ شیئر کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں ٹھیک ہے روزی اللہ تعالیٰ دینے والے بھوک سے دوسرا جو میں کہتا ہوں کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا کہ ہم اس situation میں پہنچیں گے ہمارے یہاں پڑوسی محلہ محلے کے اوپر union council جاب کرنے مخیر حضرات ہمارے سیاسی لوگ ایک عام آدمی ہر ایک اس چیز میں believe کرتا ہے ویسٹ میں تو بہت زیادہ problem ہے وہاں نہیں اتنا دیکھا جاتا ایک کہا جاتا ہے میں ایک چیز اور اس پہ add کر دوں میں رہا ہوں ویسٹ کے ملکوں میں کافی ہمارے یہاں پھر بھی ایک family ایک social support system ہے وہاں پہ کوئی system نہیں ہے وہاں پہ یہاں تو دھاڑی دار کی بات کرتے نا وہاں early wages ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے چار گھنٹے کام کیے میں نے خود as a student کام کیے اس طریقے سے چار گھنٹے کام کیے تو چار گھنٹے کے حساب سے پیسے ملیں گے اُدھر ہم سے زیادہ بری position ہے اس معاملے میں کوئی savings نہیں ہوتی لوگ credit cards پہ اور loans پہ چلتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنا سب کچھ گروی رکھا ہوتا ہے انہوں نے اور ہم پریشان ہے پریشانی کی بات غریب ملک ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اتنے بیس ہیں کہ ہمیں کوئی اور احساس دلائے اس کا سی ایم سا کے اخری چوانکلیں جائے جائے تاکہ اپنے ہم دکانداروں کو دے سکے اور قرائداروں کو دے سکے فیسے کیونکہ جو قرائدار سب سے زیادہ آپ نے سکھائید پوش کی بات بھی اس پر سب سے زیادہ جو ہے قرائے لینے والا سب سے زیادہ متاثر ہے جس کا کچھ ہزار ہوگا پہچ ہزار ہوگا دکانے جو ہزار ہو دکانے شاہد کندر بند ہیں ان لوگ کے متاثر ہے ان کے لئے کوئی نہیں نہیں دیکھیں وہ ریشنز کے لئے تھا جو میں نے کہا آپ سے باقی یہ تاجر ازرات تاجر ایک میرے سے بھی ملے تھے ہم نے ان سے بات بھی کی اور انہوں نے ہمیں بتائے پرابلنز بہت بہت شکر گزاروں وہ بڑے ریسیپٹیو تھے اور ہم بھی ان کے پرابلنز کے بہت ریسیپٹیو تھے فیڈل گورنمنٹ نے اگین ہم نے ان کو کہا تھا ایک سکیم شروع تو کی ہے نا کہ آپ قرضے لیں تاکہ اپنے تنخائیں دے سکیں اور ان کو آسان ایک ساتھ پہ اور کم انٹرسٹ پہ وہ واپس کریں وہ کچھ سکیم جو فیڈل گورنمنٹ کو یہ بات کی ہے ان کا خیال رکھا جائے رہے باقی دوسری بات میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ فیصلہ ہوگا اور اس پہ عمل درامت کرنا پھر جتنا پاسبل ہو حکومت کا کام ہے یا راکھ میرے خیال ایک ایک سا یہ خرشید کا جی جی ایک مند ایک مند خرشید صاحب کا آپ نے کر لی ہے ایک مند خرشید صاحب کا ایسا آپ کہہ ہو آزماں کہہ ہو جی 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 پہلے تو یہ تو پہلے سوال ایک آ چکا ہے کہ جی لوگوں نے چیزیں مہنگی کر دی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ہم جی سے میں نے کہا کہ اتنا زیادہ involved رہے ہیں to manage this these things lockdown اور اس کے بعد testing اور health services کی کچھ جگہوں پہ focus کم رہا ہے لیکن اس پہ ہم definitely دیکھیں گے ہم نے already local government department کر رہا ہے یہ disinfection اور ابھی because یہ پھر مچھروں کا اور season آ رہا ہے تو وہ machineیں بنائی ہیں ناس جانسا بتا رہے ہیں اور اس پہ پورے دھیان ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اس جب تک تھوڑے road road بند ہیں تب زیادہ آسان ہوتا ہے یہ کام کرنا تو یہ بالکل جہن میں لیکن آپ یہ صرف دیان رکھیں کہ focus پورا اس وقت تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو isolate کر سکیں identify کر سکیں track کر سکیں trace کر سکیں اللہ ۔ موسیقی 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 موسیقی